موسیقی اسلام علیکم ناظرین دیتما ٹیو میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہمارے ساتھ جگتیال کے سب خیر رکن اسمبلیو سب خیر وزید امارت و شروعات تھی جیو ریڈی صاحب موجود ہے انہوں نے اپنا خیمتی وقت آج اتماع ٹی کو دیا ہے وہ اخلیتوں میں ایک اپنی پیچھار رکھتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اخلیتوں کے مسائل ہو چاہے وہ تری سیونٹی آرٹیکل ہو این ارزی ہو سی سی اے ہو ہمیشہ اخلیتوں کے ساتھ با خدم با خدم ٹھہرا ہے آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات میں ان کا کیا خیال ہے کہ کس طرح بیرزگاری میں اضافہ اور خیمتوں میں اضافہ اور نوٹ بندی کی وجہ سے عوام پریشان حال ہے آئیے ہم پوچھتے ہیں ان کا تاثرات کیا ہے آداب صاحب سادہ بیہ آلات بولے تو مرکزی میں تو بہت سنگین ایسا اب انڈی اے حکومت موڈی صاحب آکے ہیں تقریبا نو سال گزر رہے ہیں یہ نو سال میں ہندوستان ہے آگے بڑھنے کے وجہ میں سمجھتا ہوں ایک پچاس سال پیچھے گئے ایسا اب ملک میں اپنی ذاتی محفادات کے واسطے ہیں کہ مذہب کی بات کو اچھکا کر رہے مذہبوں میں یہ لڑائی کیسا رکھوانا اور سیاسے میں کیسی فائدہ اٹھانا وہی سونچ پر چل رہے ہیں مگر ترقی کے بارے میں تو کچھ نہیں چلے سا پر سمجھتا ہوں اور سیاسا کی رائلوے ایکسینٹ کی دیکھے تو یہ تو سراسر مرکز حکومت کی ناکامیابی کے وجہ سے یہ ایکسینٹ ہوا سا جب یو پی اے حکومت تھی مرکز میں یہ رائلوے میں کوچ پل کی ایک پروگرام لائے گیا سا اگر وہ کوچ پروگرام ٹیق سے عمل میں لائے تو آج یہ ایکسینٹ ہونے کی نہیں ہوں سکتی تھی یہ ایکسینٹ نہیں ہوں سکتی تھی اب اس کو چھپانے کے واسطے مرکز حکومت کیا کر رہے ہیں میں اس کو سی بھی انکوئری کر رہا تھا ہوں گھول میں اور بھئی یہ تو رائلوے کی ناکامیابی رائلوے کی ناکامیابی کے مطلب حکومت کی ناکامیابی آپ کی حکومت کی ناکامیابی چھپانے کے واسطے آپ تائیخیات کرواتی ہر چیز کو جو ہے یہ الگ ملک والے ہمارے اوپر ساجش کر رہے ہیں الگ ملک والے سہجی اگر ساجش کرے تو اس کو روکنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اگر ایسا کچھ ساجش چلے تو بھی اس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے جتے ان لوگ ہندوستان کو نقصان پہنچانے کی ساجش کرتے وہ ساجش کو روکنے ہیں آپ کی ذمہ دار ہے آپ کی ذمہ دار ناکامیاب کا ہے آپ کی ذمہ دار چھپانے کے واسطے میں اس کی بھی ایک بولتے ہیں اب رائلوے میں کمسکن تین لاک کے اوپر ناکریا کالی ہے صرف رائلوے میں اب بلدے یا ہم سے نہیں ہو رہے حکمت کے طرف سے ہم اس کو پریورٹیز کر دیتی آپ تو ہوای سہازوں کو پریورٹیز کر رہے رائلوے کو پریورٹیز کر رہے روڈوں کو پریورٹیز کر رہے ہر چیز کو پریورٹیز کرنے آپ کی پالسی ہو گئے سا اگر ہر چیز کو پریورٹیز کر رہے تو آپ کو ایک خوش ہے پھر وہی بریٹیشنز کی سامانہ آپس واپس لانے کی کوشش چلے جیسے دکھ رہے سا بریٹیشنز بھی ایسی آئے تھے آج تو وہی بریٹیشنز کی نقشہ کھادا میں چلنے کی کوشش کر رہے اب یہ پبلک رنگ سانسٹل اس کو کیسا مضبوط کرنا پبلک انڈرٹیکنگ انسٹویشنز کو مضبوط کریں تو اس کے اوپر آپ کی آپ کی اجماعشی رہتے آپ کی اور جو ہے اس میں جو بھی نوکریہ پاتے ان لوگوں کو جو نوکریہ جو ان کے بارے میں بھی کچھ فائدہ کر سکتے ہیں پورا پبلک انڈرٹیکنگ کو پریورٹیز کر دے رہے اب موڈی تو میں سمجھتا ہوں ساتھ یہ نو سال کے بعد نہیں اگر آنے والی اچھنوں میں حلال نہیں چاہے تو اگر انہیں گلتی سے بھی حکومت میں آئے تو پورا ہندوستان کو بیچ دالتے ہیں انہوں نے ہندوستان کو بیچ دالتے ہیں گلتے ہیں میں بولنا چاہتا ہوں سا اس کو کچھ نہیں مزد کے نام پہ فائدہ اٹھانا سا پرسن کے کرنات کی کرنات کا چماؤ آپ دیکھیں سا اب جو بھی چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سیک ہو عیسائی ہو جو سوشل بیک ورڈنس ہے ان لوگ کو جو ہے ریزرویشن دینا یہ کانسٹویشن دستور کی مطابق دینا دے رہے جیسے ہندو کو آپ ریزرویشن دینا دستور میں آپ کو لکھا ہے چاہے وہ مسلمان ہو سیک ہو عیسائی ہو جو بھی ہے سوشل بیک ورڈنس رہتے ہیں ان لوگ کو ریزرویشن دینا ضروری ہے یہ خون کے اوپر ریزرویشن نہیں دینے کا ہے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو یہ خون کے اوپر ریزرویشن دینے کا نہیں ہے یہ سوشل بیک ورڈنس کو اوپر جو بھی پچھلا یہ ان لوگ کو دینے کا ہے اب کرنیڈا کا چنوں میں جو ہے اگر مسلمانوں کی حق چھینے تو ہندوستان ہمارے ہندو بھائیاں ہمارے طرف آتے بلکہ سوچ گیا ہے جو مسلمان بھائیاں کو چار فیصد ریزرویشن عمل کر رہے تھے میں اس کو بدرا کر رہا ہوں میں اس کو بدرا کر رہا ہوں مطلب آگے دینوں میں جیسا آج مسلمانوں کی حق چھینے کے کوشش کر رہے آنے والے دینوں میں انہیں ہندو بھائیوں کی حق چھینے کے کوشش کرتے ذاتی محفادات کے واسطے سیاستی محفادات کے واسطے انہیں کسی کی حق چھینے کے واسطے پیچھے نہیں رہی تیسا اس کو صرف سیاست کی فائدہ اٹھانا ہے مار کرناٹ کی عوام کو میں تو سوام کرتا ہوں سا ایسا مار مارے پھر اڑتے نہیں سا پھر اڑتے نہیں آپ جو اکلیتوں کی چار فیصل ریترمیشن مجھدہ کرنے سا جو فائدہ ہوتے بلکہ سمجھے اس سے ان کو ہندوستان بھائی اس کو سبق سکھائے آج جو تو مسلمان بھائیوں کو اوپر ان کو حق چھینے کی ساجش کر رہے کل کے دن ہماری حق نئی چھینے بلکے کیا یقین ہے سمجھے ان کو جو ہے ایسے دھر نہیں اٹھ سکتے سا میں سمجھتا آنے والی ایک چنوہ میں مرکزی چنوہ میں ضرور ہندوستان میں سیکلر فورسس سے حکومت باناتے سا سیکلر فورسس چاہے کانگریس ہو کانگریس کے ساتھی ساتھ جو بھی آج ملک میں سیکلر فورسس ہے وہ سب ملکے حکومت باناتے ضرور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اب جو دوزار چوبیس میں جو چرا ہوتے تیویس یا چوبیس میں ضرور مرکز میں سیکلر فورسس کے حکومت بانتے ملکے میں یقین کرتا ہوں صاحب یہ آئندہ اسمبلی انتخابات تیلنگانہ میں کیا کانگریس پارٹی دیگر پارٹی سے الائنس کرے گی ہمیں سننے میں آ رہا کہ اسر سی پی جو شرمیلہ ہے وہ کانگریس میں جم ہونے والی ہے بلکے کہاں تک صحیح صاحب یہ ابھی نہیں بول سکتے صاحب بلکے کانگریس پارٹی جیسا مرکز میں بی جی پی کو حکومت سے آٹانے جتے ضروری ہے یہاں پہ ریاست میں بھی یہ تیارہ سمجھو بی آرہ سمجھو ان کو بھی حکومت سے آٹانے اترین ضروری ہے مرکز میں جو ہے اس کی ذاتی معافظات کا حصہ موڑی جیسا ساجش کر رہے یہاں پہ بھی ریاست میں بھی کیسی جو ہے یہ دو سال کی ان کی حکومت میں آپ یہ کیا کر رہے ہیں دس سال میں ہمارا سو سال کی ترقی بولنے میں بولنا چاہتا ہوں یہ دس سال میں سو سال کی ترقی نہیں دس سال میں سو سال کی پیچھنے ہوں со میں دس سال میں تیلنگانا ریاست کو سو سال پیچھے لکے گئی اس انہوں نے سو سار پیچھے لے گئے جیسے حکمت اس کی من معنی انہوں نے تو سمجھ رہے ہیں اس کی ذاتی حکومت ہے اس کی بلکہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے تو تانیشہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے جمہوریت کی چیف سے بول کے نہیں سمجھ رہے ایسا وہ تو تانیشیں سمجھ رہے جیسا حکومت جو ہے سرکار کی زمینہ بیج دالنا جس کو بولتے ہیں اس کو دینا آخر میں تو روڑا بھی بیج دالتا ہے ایسا اب رائلوے اور ایر انڈیا تو اس کے بس کی بات نہیں ہے وہ تو مرکز حکوت کے اندر ایسا ان کے حکومت کے اندر کیا ہے روڑا ہے یہ انہیں روڑا بیج دالتا ہے ایسا یہ آؤٹر رنگ روڑ جو ہے یہ مطعیدہ آنکھا پیشوے کاؤنگریس سے یہ بیلٹ کرے سا ہیدر آباد شہر کو جو ہے آؤٹر رنگ روڑ ایک ایسی نشان ہے سا صرف ہندوستانی نے پورا دنیا اس کو جو ہے تاریف کرتے سا آج جو ہے ہیدر آباد ویشو نگرم ویشو نگرم بولتے ہیں یہ ویشو نگرم کئیسے بنے سا اس کی سنگی بنیاد کاؤن ڈالے یہ ویشو نگرم کی سنگی بنیاد جو ہے مطعیدہ آنکھا پیشوے کاؤنگیس ڈالے اس کی وجہ سے آج ہیدر آباد کے نام جو ہے پورے ہندوستان نہیں پورا دنیا میں روشن ہو رہے پورا دنیا میں روشن ہو رہے اس کی حق جو ہے صرف کاؤنگیس کو ملنا چاہے صرف کاؤنگیس کو ملنا چاہے اب آنے والی چنوں میں انشاءاللہ ضرور تیلنگا لگ دیا صدنے کاؤنگیس حکمت بناتے سا صرف آپ اپنے اسمبلی جکچالیہ سے مخابلہ کریں گے اور آپ سنے میں آ رہا کہ آپ پارلیمنٹ ہلکے کی طرف بھی جانے والے ہیں بلکہ عوام آپ کے رائے جانا چاہے گے آپ کہاں سے مخابلہ کریں گے صرف میں تو اسمبلی چنوں لڑنا بلکے میرے خواہش ہے میں تو جگتال کی عوام سے میری لگاؤ ایسا ہے گئی تو چالیس سال سے چنوں جیتو ہارو وہ الگ بات ہے میں جیتے تو بھی ہارے تو بھی میں عوام کے ساتھ ہی رہا ہوں انشاءاللہ میں آخری وقت تک آخری دم تک جگتال کی عوام کے ساتھ رہوں گا بلکہ میں بولنا چاہتا ہوں سا اگر پارلیمنٹ کی بات آئے تو وہ میری بس کی بات نہیں ہے جسے پارٹی ڈیسائر کرتے ہیں پارٹی ڈیشن کے مطابق ہر ایک چلنا پڑتا وہ بات کی بات ہے فیلال تو میں اسیمبلی لڑنا بلکے میری خواہش ہے اگر تلنگانہ ریاست میں اگر کانگریس اختزار میں آئے تو کیا اخلیتوں کے لئے کیا ہے اس کی مطابق بنانے کا منصوبہ کیا گیا ہے اور اخلیتوں کے لئے کیا کھلنا چاہی کانگریس پارٹی سب اخلیتوں کے بارے میں اس کے حق دلانے میں تو کانگریس پہلے سے آئے ایسا جیسے ہندو بھائیوں میں جو سوشل بیکپورنس ہے پڑھائی میں سمجھو یا نوکریے میں سمجھو جیسے ہندو بھائیوں کو ریزرویشن عمل کر رہے ہیں مسلمانوں کو بھی ریزرویشن کی حق دلوانا بلکے ہم حقیقت میں تو پانچ فیصد ریزرویشن عمل میں لانا بلکے سنچیں سب مگر پانچ فیصد نہیں لاسکے تو بھی چار فیصد تو لاکے آج مسلمانوں کو جو بھی پڑھائی میں یا نوکری میں حق ملنے بلکے 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 کی طرف سے یہ عمل میں ہے بلکے میں بولنا چاہتا ہوں سا میں آنے والے دنوں میں بھی صرف ریزرویشن کی حق تک ہی نہیں یہ ریزرویشن پڑھائی نوکریوں ایک بات ہے جیسا پڑھائی ریزرویشن میں حق دلوانا ایک چیز ہوئے تو یہ ان لوگوں کو پچھڑا ہی دور کرنے کے واسطے سیلف ایمپرائیمنٹ سیلف بھارے کو حکومت کے طرف سے نوکری دلوانا ممکن نہیں ہے ان کی روزگار پانے میں اس کو مدد دینا یہ کانگریس پارٹی وہ اپنی ذمہ داری بلکے سمجھتے سا یہ سیلف ایمپرائیمنٹ جیسا مسلمانوں کو ان کی پاپلیشن کے مطابق تہہے ریزرویشن جہاں تک ہو سکتے ایک چیز اسے ساتھ ہے ان لوگوں کی بڑیٹ الیکیشن بڑیٹ الیکیشن جو ہے مسلمانوں کو کر کے ان کو سیلف ایمپرائیمنٹ دلوانے میں ان کی روزگار دلوانے میں ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے بلکہ میں بلنا چاہتا ہوں سب ایسی جو بے گھر والے ہیں ان لوگوں کو گھر دلوانا ان کو پکا گھر جو ہے اس کو رہنے کی انتظامات کرنا ہر چیز میں ان کو جو کانسٹیٹیوشن جو دستور حق دیا گیا ہے وہ سب ان لوگوں کے حواستے عمل میں لانے کے حواستے کانگریس پارٹی اب تک ہائے ان لوگوں کے ساتھ اکلوں کے ساتھ آگے بھی ہم رہیں گے بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ اپنے خانوس سارس کانسٹیٹیوشن جو ریڈی صاحب جنہوں نے اعتماد ٹیو کو اپنا قیمتی وقت دیا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی